اسلام علیکم دوستو جی میرے بھائیو آج میری سال بھی رہا ہے سال کی شادی کی تیسری انیورسری ہماری اور جن جن لوگوں نے ہمیں وشک کیا ان کا بھی ہم دل سے تھانکیو کرتے ہیں اور جن لوگوں نے نہیں کیا ان کا بھی ہم تھانکیو کرتے ہیں اس لئے ہم کہہ کے ہاتھ ہوٹل میں کھانا کھایا جائے اس لئے ہم باہر پر واہر جسٹے ہوٹل میں ہم دکھائیں گے کہ کھانا کھانا ہم چھانے ہوں کہ کون سوٹل میں جائیں گے ہم آپ کو وہاں پہ دکھائیں گے کیا کھاتے ہیں اور کہاں پہ جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہے گا دیکھنے کے لیے اور جنہوں نے نہیں وشکیا بھائی چلتے ہیں کسی اچھے سے ہوتل کی طرح ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے ہم آ چکے ہیں جو بڑا نام سنا تھا ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ آ چکا ہوں اس لیے ہم نے سوچا کہ یہ یہاں پہ بنایا جائے آپ لوگوں کے دکھایا جائے گجرات کی جو عوام ہے تو ہم اپنی تیسری انیورسٹری جو یہاں پہ منایں گے تو آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے بھی بڑا حبصورت ایک جنہ بنایا ہوا انہوں نے بڑا قودے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کتنے پیارے نظر آ رہے ہیں تو چلیے ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ باتیں چلتی ہیں یہاں پہ آپ کو کھانا پینا بھی دکھائیں کہ کیسا ہے یہاں پہ لائیو کیچن ہے اور بہت اچھا ایک نظام بنایا ہو ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں چلیے یہ آپ کو دکھا سکیں اگر آرام بڑے جانا پیلے کلر کے پھول جو بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں آج کل ایسا ہی محول چل رہا ہے ہر جگہ پہ یہ دیکھیں بھائی بڑا ہی حفرت نظارہ ہے بہت سارے گجرات میں ہوتل ہم نے دیکھ کی ہیں لیکن یہ ایک نیا نیو سٹائل ہے اگر کوئی فیملی کپل یہاں پہ جا کے انجوائے کرنا چاہتا تھا یہ باہر انہوں نے سٹنگ اریا بھی بنایا ہوا ہے اوپن لان بھی بنایا ہوا ہے باہر ادھر بیٹھ کے بھی آپ کھانا کھا سکتے ہیں ادھر اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تو بچوں کے لیے بھی آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے بھی سہولیات مہیا کی گئی ہیں تھوڑی بہت بچے کیونکہ کھانے پینے کے وقت بچے بہت تنگ کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ کھیلا کریں گے اور آپ آرام سے کھانا دکھا سکتے ہیں تو چلیے آپ کو اس کا پچھلا جو اوپن حال ہے وہ دکھاتے ہیں لان بنایا ہوا ہے وہاں بھی بیٹھ کے سٹنگ اریا وہاں بھی بنایا ہے یہ بھائی ساتھ یہ بھی یہ دیکھیں آپ کتنا پیارا نظارہ خاص کر کے یہ مجھے جو پھول نظر آ رہے ہیں یہ بہت ہی آنکھوں کو اچھے لگ رہے ہیں یہ انٹری ایریا یہ اب ہم جائیں گے اتھراف کے دکھائیں گے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے کہ کوئی شادی حال میں آگئے ہیں کوئی ایک جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے یہ بلکل لائیو کچھن ہے آپ کے سامنے ہر چیز تیار کی جاتی ہے یہ دوسرے کچھنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اندر پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا تو یہاں پہ آپ جانا آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں میں کیا ہو رہا ہے یہ بھائی دیکھیں اوپن ایریا لان کرمیوں میں حاصل کر کے یہاں پہ بہت ہی مزہ آئے گا باہر بیٹھ رہے ہیں کہ اب ہی مزہ آسکتا تھا اگر دوپ ہوتی لیکن یہاں پہ ابھی تھنڈ بہت ہے آپ کو پتہ ہے بار ماں مہینہ چل رہا ہے انڈ کا تو یہاں پہ بہت دونے پڑی ہے ابھی لیکن تھوڑا سا سورج نکل رہا ہے اس لیے تھوڑی سی کم ہوگی ہے تھنڈ لیکن صبح تو بہت تھنڈ تھی ابھی بھی ہے تھنڈ ہی ہے لیکن گھرمیوں میں یہاں پہ پورا نظارہ ہوگا یہاں پہ انہوں میں کئی لگایا ہوئے فوارہ ٹائپ لیکن گھرمیوں میں آئی تھی چلتا ہوگا یہ بھی ایک اوپن سیٹنگ میری ہے اس وقت اتنا راشنی ہے کیونکہ ہم دن کے وقت آئے ہیں یہاں پہ لوگ رات کو باہر نکلتے ہیں بیزی ہوتی ہیں دن کو تو رات کو اس لیے باہر نکلتے ہیں لیکن ہم نے دن کا پلانٹ میں اگر رات کو دھوند بہت پڑ جاتی ہے اور تھنڈ بھی بہت ہو جاتی ہے تو اس لیے ہم افورڈ نہیں کر سکتے رات کو نکلنا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں سیٹنگ گریہ بڑا زبردست دی یہاں پہ کچھ دیر بیٹھ کے ہم انجوائے کریں گے تو باقی پھر آستہ آستہ ہم آپ کو اندر کبھی محول دکھاتے ہیں میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھا سکے چاروں طرف محول آج کل ایسے ریسٹورنٹ چل رہے ہیں ایسے ریسٹورنٹ پہ لوگ جا رہے ہیں ایک سیرو تفریقہ محول بھی بن جاتا ہے پارک بھی سمیلے بن جاتا ہے اور بچے بھی کھیل لیتے ہیں جن جو فیملی ہیں چھوٹی چھوٹی فیملی ہیں دو چار بچے ہیں جن کے وہ بھی یہاں پہ آکے کھیل کود سکتے ہیں اور کھانا بھی نہ بھی انجوائے کر سکتے ہیں تو چلے اب ہم آپ کو اندر کا محول دکھاتے ہیں اندر کیا سنی بھائی آپ کو ہم نے باہر کا محول تک دکھا دیا اب ہم آپ کو اندر کا نظارہ دکھائیں گے حاکیم ریسٹورنٹ کے اندر کیسا سین ہے اور سٹنگ گرجہ کیسا ہے چلے فیملی ہال بھی یہاں پہ بنا ہوگا ہے یہ بھائی اندر کا آریہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہم جو اوپر فیملی ہال بھی دکھائیں گے بھائی ساتھ ساتھ ہم سیڑھیاں پہ اوپر جا رہے ہیں واو ابھی تو سمکتا چاہا ہے بھائی بھائی دورے محول یہ دیکھیں آپ سیٹنگ گریہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ اگر بچوں کی برتلے بھی منا سکتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے ہیپی انیورسٹری بھی آپ میں آ سکتے ہیں اور کوئی شادی یا کی چھوٹی موٹی تقریبات ہو نکاح ہو جارہا تو وہ بھی بہت زبردست جانگر ہو سکتا ہے تقریبی دو سو بندہ تو بیٹھ چکتا لیکن انجوائیمٹ جو فیملی آ رہا یہاں پہ بھی آپ چاس بندے آرام سے اجسٹ ہو سکتے ہیں دیکھیں کتنا مجد بھائی میں کا صفائی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے قائلے میں بھی دیکھیں آپ صفائی بھی بڑی زبردست دن میں کی ہوئی ہے اپنے ہوتل کی صفائی بود رکھی ہی ہے ہر چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الگ بنائی گئی ہے بڑے اچھے انداز سے بڑے پیارے انداز سے گجرات کے لوگوں کو یہاں پہ آنا چاہیے اور انجوائی کرنا چاہیے وہی چلتے ہیں اب نیچے لوگ بھائی ہمارا آڈر آ چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پیزا اس کی حشبو بھی بڑی زبردست تھا یہ کہتے ہیں اس کو تندوری پیزا یہ بھربی کی پیزا بھائی اور یہ ساتھ ہے برگر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا سٹائل دیکھیں بھائی لکڑ کا بنایا ہوا یہ نیچے رکھنے والا اور یہ بھی زبردست تھا بھائی اب ہم آپ کو کھا کے دکھائیں گے کہ یہ کیسا مجھدار ہے باقی اللہ ہر کرے یہ فرائز چیک کریں گے پہلے باقی پیزا ہم آپ کو چیک کر کے بتائیں گے دیکھیں یہ بھائی بسم اللہ الرحمن یہ بھائی ہم آپ کو چیک کر کے بتائیں گے تو پیزا ہو 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 زبردست بھائی یہ اب ہم کھائیں گے باقی بعد اس پروباد کریں گے امیزینگ ہے زبردستہ یہاں کا پیزا بھی اور فرائز بھی باقی باقی باہر میں کھا پی لیں کچھ پہلے بھائی پہلے پیٹ پھو جا پھر کام دو جا واؤ یہاں پہ ہم نے کھانا کھایا بڑا ہی مزے کا تیسری ہی ہماری انیورسٹی جو بڑی اچھی گزری ہے پہلی بھی ہم نے گھر پہ گزاری دوسری بھی ہم نے گھر پہ گزاری کیوں کہ لاکڈون کی وجہ سے تیسری اللہ کا شکر ہے ہم نے باہر اچھے کے ریسٹورانٹ میں کھانا کھا کے گزاری ہے یہاں پہ کھانا کھانے کا بھی بہت مزہ آیا تو ہم مزید ایسی اچھی اچھی لوکیشنوں پہ جا کے کوشش کریں گے ہم آپ کو دکھائیں بلوگ ایسے جو آپ کے لیے انفرمیٹیو بھی ہوں اور آپ بھی گھومنا چاہیں تو آپ یہاں سے دیکھ کے آپ کو انفرمیشن مل جائے تو زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے ہم نے کھایا تو ہمارا بیل صرف تیرہ سو رپیا بننا ہے تو اس میں آج کل ایک اچھے ریسٹورانٹ میں کھانا کھا کے اتنے دو بندے اتنے اچھی پرائز میں کھانا 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 تو کوئی زیادہ نہیں ہے تو بھئی اسی کے ساتھ ہم اجازے دیجئے گوڈ بائی موسیقا